بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے عمرکم کیسے زندہ کرے تو آپ نے فرمایا ہماری باتوں کو سنیں اور دوسروں تک یہ باتیں پوچھائیں اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں غیبت سگرہ کے دور میں جس وقت پابندیاں تھی ازاداری کے اوپر جس طرح سے امام موسیٰ قدیم علیہ السلام کے دور میں ازاداری پر پابندی لگائی گئی تھی تو اس وقت چاہنے والوں نے امام موسیٰ قدیم علیہ السلام سے جو سوال کیا تھا وہی سوال غیبت سگرہ کے دور میں امام زمانہ سے ان کے چاہنے والوں نے کیا نائب کے ذریعے تو امام زمانہ نے پیغام دیا تھا کہ اگر تم خلقے ازاداری نہیں کر سکتے ہو ظالمی کو طرف سے ازاداری پر پابندی ہے تو کم از کم تم ہمارے چاہنے والے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو ہماری کوئی بات کوئی حدیث ہمارا کوئی قلام آپس میں تذکرہ کرو اس کے بعد ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جو بھی ظلم ہوا وہ ایک دوسرے کو سناو اور اس سے عبرت حاصل کرو اور اس سے سبق لو اہی تمہاری بہترین ازاداری ہوگی لہٰذا میں اپنے جوانوں سے اپنے شیعہ بھائیوں سے اپنے مولا کے چاہنے والوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ازاداری سے بی بی زہرہ خوش ہو مولا علی خوش ہو مولا حسین جن کے ہم ازادار ہیں وہ خوش ہو یا اہلِ بیت خوش ہو تو ازاداری کرتے ہوئے وقت ہمیں یہ خیال رکھ کے چلنا پڑے گا کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں آیا یہ اہلِ بیت کے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اماموں نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے ہم اپنے طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے شان کے خلاف ہو امام کے حکم کے مطابق اگر ازاداری کریں گے جیسا کہ امام رضی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہماری باتوں کو من و ان اپنے طرف سے کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے جو ہم نے پیغام دیا وہ لوگوں تک پہنچا دو خدا نے ہمارے کلاب میں وہ اثر دیا کہ ہر ایک کے دل میں ہماری بات اتر جائے گی اور اس پر وہ عمل کرے گا اور اس کے بارے میں وہ سوچے گا لہٰذا اگر ہم واقعاً شیعہ ہیں ازادار ہیں اہلِ بیت کے چانے والے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل ازادار بننا پڑے گا اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینا پڑے گا زبان سے نہیں لوگوں کو دعوت دو اپنے طرف حق کے طرف لیکن زبان سے نہیں عمل سے یہی ہمارے ہر امام ہم سے چاہتے ہیں ہمارے لئے باعث زینت بنو کوئی ایسا کام مت کرو کہ تمہارے وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے ہم سب سفیر ہیں اپنے اعیمہ کے طرف سے ہم سب سفیر ہیں دینِ اہلِ بیت کے لئے ہمیں دیکھ کر لوگ سیکھیں گے ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارے اعیمہ کے بارے میں جانیں گے لہٰذا میں التماس کروں گا امتِ مسلمہ سے عام مطن اور خاص کر کے شیعہ نے علی ابن عبی طالب سے کہ اگر ہم سچے شیعہ بن گئے تو ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ شیعہ بنیں گے ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا شیعہ بننے کے لئے اسی طرح سے اگر مسلمان سچے مسلمان ہو گئے تو انہیں کسی نون مسلم کو کہنا نہیں پڑے گا مسلمان ہونے کے لئے بلکہ ان کے عمل کو دیکھ کر نون مسلم بھی متوجہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ لوگ سچے مسلمان ہیں امن اور سلامتی ان کے ہاں پائی جاتی ہے لہذا ازاداری کے ذریعے ہم دنیا کو امن و امان کا پیغام دیں گے امام حسن علیہ السلام عدل و انصاف اور امن اور سلامتی کو قائم رکھنے کے لئے کربلا میں جان دیئے اپنے قربانی پیش کی اپنے سب کچھ لٹایا لہذا اس مقصد کو نظر میں رکھ کے ہم ازاداری کریں گے تو یہ ازادار ہمارے سب سے بہترین ازاداری ہوگی کوشش کیجئے کہ ہمارے ازاداری کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہچے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین